ہمارا آج کیا موضوع ہے کہ اچھے استاد کیسے بنے استاد تو سب ہی ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ اپنے پر جنب فیلڈز میں ایکسپرٹ ہیں وہ تو استاد ہی کلاتے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن اچھے استاد کون سے بنے یعنی مولم کیسے بنے ٹیچر اچھے کیسے بنے اصل میں اس کی ضرورت کیوں ہے اس پر زور کیوں ہوتا ہے اچھے استاد بنے اچھا استاد جو ہے نا صلو ہے وہ سفید کپڑے کی طرح ہے اچھا استاد سفید کپڑے کی طرح ہے کہ اگر اس پر ایک ذرا سوی کالیا نشان نظر ہوگا وہ دور سے نظر آئے گا تو یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ استادوں سے توقعات معاشرے کو والدین کو ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے یہ تو قوموں کو جو نہ تباہ کر دینا ہے خدا نہ خواستہ کہ اچھے استاد کیسے بنے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کون کونسی چیز ہونی چاہیے ہے تو بہت ساری چیزیں لیکن ہم ہمیشہ پانچ چیزوں کو پر فوکس کر رہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے اچھے استاد میں پانچ چیزیں اس پر پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ استاد اچھا استاد وہ ہے جو رول موڈل بنے کون ہے جو رول موڈل بنے آپ نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر استادوں کی تعداد روز بر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے لاکھوں جنہیں سکولز ہیں تعداد بڑھتی جا رہی ہے استاد کی عزت کم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ اب ہم خود سوچیں کیسا کیوں ہے اس لیے کہ ہم رول موڈل نہیں ہیں بڑی آسان سی بات ہے آپ میں سے جو تعلیم ہیں اور جو لوگ پڑھے چکے ہیں باقی لوگ بھی یا ہمارے بچے اگر پڑھ رہے ہیں کریوزشن کرتے ہوئے چار سمسٹر لگ جاتے ہیں آٹھ سمسٹر لگتے ہیں چار سال لگ جاتے ہیں ان چار سالوں کے اندر آٹھ سمسٹر سکے اندر نورمالی کوئی ہم چالی سے پیتالیس سبجیکٹس پڑھتے یا پڑھاتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھے دیکھیں کہ کتنے ایسے استاد ہیں جس سے ہمارا تعلیمی متاثر ہے اگر متاثر ہے چالیس پیتالیس میں بمشکل دو سے تین اس کا طرف ہے چھے سے سات پرسنٹ اس کا طرف ہے کہ چھے یا سات پرسنٹ استاد جو ہے نا وہی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ تعلیمی کو متاثر کرے کہ وہ متاثر دل سے ہوگا ہو کہتا دل سے متاثر ہوگا تو وہ ہم کیا کریں گے وہاں پہ وہ ہے رول موڈل اصل میں کیونکہ ہمارا کردار ہمارا ڈسپلن اور ہمارے جو نا جو ہم اخلاص کے ساتھ ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ انٹرسپٹ کر رہا ہوتا ہے باقی تو ہم باقی جو لوگ خوف دھمکیاں کلاس نکال دوں گا فیل کر دوں گا دیکھتا ہوں تم کیسے پاس ہوتے یہاں پہ جی پی اے پوزیشن جناب اٹینڈنس نہیں ملے گی ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ خوف اور لالت اس کو دیا ہوا ہوتا ہے وہ کوئی متاثر نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے ڈنڈے کا اپنی پوزیشن کا نازائد فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو پہلا ہے کہ ہم رول موڈل بنے تمام چیزوں میں کردار میں بھی گفتار میں بھی اٹھنے بھی بھی کنڈک میں بھی اور پہلے ایسے ہی ہوا کرتا تھا اسی لئے آپ سب دیکھیں کہ جتنے بھی ہم نے پرائیمنی سیکنڈی میں کلاس لوگ نام یا ان کے جنہیں زندگی کے واقعات پڑھیں اس میں ہمیشہ کہا ہے کہ اس نے تعلیم جناب اس سے حاصل کی ہے تو اس کے کریڈٹ جناب اس کو استاد کو آج تک دیا جاتا ہے دوسرا ہے سوشل جینیس ہوں آپ ملنساروں لوگ سے ملنے جننے والے آپ کو پتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے معاشرے مضبط چیزیں آج سے آگے کیا ہیں انکساری آپ کے اندر ہو بیس بھی علم تو آپ کو انکساری سکھاتا ہے نا تکبر ہمیں جو نا وہ جو تو جہالت تکبر سکھاتی ہے جتنے جتنے دیکھنے جتنے بھی جاہل لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وہ وہ جہے وہ امون تکبر کا شکار ہوتے ہیں اور جس میں علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکتا ہے وہ درخت بھی جو ہے وہ جھکے بھی ہوتے اور کیا کریں اپنی حقیقت زندگی کی مثالیں دے پڑھانے کے دوران میں تو ہم کیا کریں سوشل جینئیس ہو ہماری نظر اور ریڈار کی طرح کہ ہمارے 360 ڈگری انگلز کے اوپر جو نا وہ کیا کیا ہو رہا ہے تیسرا ہے پروگریسیو استاد ہو یا لیڈر ہو قوم کا وہ ہمیشہ مذبت سوچتا ہے وہ قوم کو بھی اور طالبیلوں کو بھی اور اپنی کلاس کو بھی اپنے ادارے کو بھی ہمیشہ روشنی دکھاتا ہے باقسمتی سے یہ رول بھی آج کل ہمارے استادوں میں جو ہے نا وہ کم ہوتے چلا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر سوائے منفی چیزوں کو کچھ بھی نہیں دکھا رہے ہیں خدا نہ خواستہ ملک کو یہ ہو رہا ہے قوم کو یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہوگا دنیا بھر میں یہ ہی ہو رہا ہے لیکن اصولی طور پر ہمیں بس بس سوچ دیکھنی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے ہمارا بھر بہتر ہو جائے کیا ایسا چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہماری قوم بہتر ہو جائے ہمارا ادارہ بہتر ہو جائے تو ہم تو اندھیروں میں روشنی دکھانے والے ہیں تو ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پروگریسیف ایسے بھی ہیں ہم کہ ہم اپنی ایک سکسل سٹوریز اپنی سکسل سٹوریز بھی لوگوں کو بتائیں کیونکہ یاد اکھیں سنتا تو سب ہے تالویل لیکن دماغ میں جز اسی کو کرتا ہے جہاں کامیابی ہوتی ہے تو جو استاد کی کامیابی ہے نا تالویل اصل میں اسی سے سیکھ رہا ہوتا ہے اور جو استاد کی نا خود نا کامیابی ہے اس سے کیا خاک سیکھ کر جو اس آدمی سیکھ سکا تو چوتھا ہے ہمارا موٹیویٹر موٹیویشن اس وولنٹری انوالمنٹ صحیح ہے جہاں وہ دل سے وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے تو استاد کیا ہے کہ وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے وہ زور زبستی دھمکیوں سے اس کو نہیں بڑھا تھا وہ ایک پائپ پیپر کی طرح ہوتا ہے جو پائپ بجاتے ہوئے آگے جاتا ہے اور پیچھے پیچھے اس کے بچے نکل کے آتے ہیں آپ نے دکھا ہوا ہے ایک بسکٹ کے ایٹ کے اندر دکھائے کر دیتے ہیں اور ابھی بھی بہت سارے ہیں تو اچھا یہ ہے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں وہ پچیس تیس سالوں سے پڑھا رہے ہیں سب سے پہلے ایجنڈا جو وہ ہوتا ہے جی ایس وہ پہلے جا کے دو تیم میٹ شاگردوں سے اپنے تالبیموں سے گف شب لگا کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں ان کے انٹریسٹ جو ہے نا اس کو جو نا وہ ڈسکس کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہے کوئی مسائل کوئی مشورہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں تو دو سے تیم میٹ تک تاکہ لوگ جنہا تھوڑوں سے وارمہ ہو چاہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کا انٹریسٹ نہیں ہوتا اس کا بھی انٹریسٹ پیدا ہو جاتا ہے پھر جو ایادہ ہے اے آئی ڈی ہے اٹینشن انٹریسٹ ایکشن اور ڈیزائر یہ پیدا کر رہے ہیں ان کے اندر خواہشیں پیدا کر رہے ہیں آنکھیں بڑھنے کی خواہش کامیاب ہونے کی خواہش جب ہم کہانی سنائیں گے کہ ہمیں تنخانی مل لائی یا ہمیں جناب پرمیٹ نہیں کر رہا ہے یا ہمیں نوکری نہیں مل لائی یا تو میں خود کسی اور ملک میں شفٹ ہونے والا ہوں اس ملک میں کچھ بھی نہیں رکھا تو جیسے ہم نے اوپر کہا کہ وہ کیا ہوگا وہ پھر اس کے اندر خود دل اس تعلیم میں بھی دل تسبی نہیں ہوگی اور کیا کریں ان کو دل سے نوالف کر رہے ہیں یاد کریں جو چیز دل سے نوالف ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد ہوتی ہے ان کے اندر سپارک پیدا کر رہے ہیں پانچوہ ہے کمیونکیشن اسکلز آپ یہ خزانہ ہے جتنے بھی استاد ہیں وہ خزانہ ہیں وہ سیندک ہیں وہ آئیل ہیں جو نیچے زمین کے اندر ہیں ان کو بہار جب نکالیں گے جب کوئی لنک پیدا ہوگا جب تک لنک نہیں پیدا ہوگا وہ اسی طرح زمین یا پہاڑوں کو نیچے رہیں گے ہمارا جو علم ہے وہ بھی تو خزانہ ہے وہ علم کو بہار جب نکالیں گے جب ہمارے اندر صحیح خود جو نا وہ اپنی بات کہنے کی فلو آف انفارمیشن ہمیں اپنی بات کہنے کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ اسکلز ہوگی تو آپ کے اندر وہ کمنکیشن اسکلز ہوں جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ لیں آپ دیکھیں اکثر جو ہے نا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن والے ایک اسسٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہتے ہیں کہ کمنکیشن اسکلز کیسی ہیں تو وہ مشکل ساٹھ پیسٹھ ٹیچر ہی کو جو نا اچھا سب کنسیڈر کی جاتا ہے واقعی تیس پہتیس چاریس جو پرسنٹ سیکلٹی ہے ان کو وہ سٹیسٹھائیڈ نہیں ہوتے وہ اپنی بات کہہ نہیں پتے پھر کیا کریں آپ آپ اپنے لیویل پر نہیں لے کے آسکتے تو اگر آپ اپنے لیویل پر لے کے آئیں گے جیسا ہمارے دوانے ایک کا دکھا کرنے کوشش کرتے تھے تو ناکام ہو جائیں گے لہٰذا آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیویل پر آکے اسی انہی مثالوں کے اندر انہی زعویوں کے اندر انہی ساری چیزوں کے اندر آپ نے کوئی سمجھانے کی کوشش کرنی ہے اور تھوڑا بہت بیچ میں مزہ بھی کرتے ہیں مزہ کا تڑکہ زور ڈالے کیونکہ جہاں آپ تھوڑا سا مزہ کرتے ہیں ہلکہ فلکہ سا تو وہ جو ان لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں اس سے کانسٹریشن کی کلاس میں وائٹ بورڈ پر آپ کے لیکچر کے اوپر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم ہے کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے یعنی استاد بنا کے بھیجا گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ دین جو ہے ہمارے اسلام جو دین ہے اس کی جو پہلی وہی آئی تھی سورہ علق تھی سورہ میں ہے اقلاب اسم ربی اللہ علیہ وسلم خلق وہ بھی علم سے مطالق ہے تو ہمارے دین میں ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں علم کی بہت اہمیت ہے جہاں علم کی اہمیت ہوگی اپنے لیے بھی دعا کیجئے میری لیے بھی دعا کیجئے ٹھیکے نا اور اس ٹینل کا اور اپنا بھفتو خواہل رکھیں اسلام آنے کون